السلام علیکم آج ہم چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کریں جو کہ ہے فنجائی یا فنگی ٹھیک ہے یہ کینگڈم آف ری سائیکلرز بھی یا ری سائیکلرز کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹس اور انیملز کی جو ڈیٹ بوڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے ان آرگنیک مٹیریل کو سمپل آرگنیک میں چینج کر کے انوائیمنٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جو ہے فنجائی جو ہیں وہ ان کو ری سائیکلرز کہا جاتا ہے صحیح ہے اور پروکسی میٹلی ون لیک سپی چیز جو ہیں وہ فنجائی کی جو ہیں وہ نون ہے یعنی کہ ہمیں پتا ہیں ٹھیک ہے مائیکالوجی جو ہوتی ہے فنجائی کی سٹاڈی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دہ سٹاڈی آف فنگی اس کارڈ مائیکالوجی اور وہ پرسن جو کہ فنجائی کی سٹاڈی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو مائیکالوجسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو فنجائی ہے یہ نیٹوریس پیتھوجنز ہے یعنی کہ بدنام نیٹوریس کہتے ہیں بدنام یعنی کہ بدنام ہے یہ پیتھوجنز ٹھیک ہے رسٹ اور سمسٹر جو ہیں یہ ویٹ کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مولز وغیرہ جو ہے یہ کھانے والی چیزوں کے اوپر یہ اس کے ثمکی فنجائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جس طرح کہ ان کے نقصانات ہیں اس طرح ان کے کچھ فائد بھی ہیں جیسے کہ ڈیلی کیسے یعنی کہ ان میں کچھ جو ہیں وہ کھانے پینے کے لیے بھی ہوتی ہیں فنجائی جیسے مشروع مورلز اور ٹروفلز وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد پینسلیلیم جو ہے اس سے پینسلیلیم لیتے ہیں ٹھیک ہے انٹی بارٹیکو اس کے بعد یہ جو ہے یہ بریکریز اور بریویز وغیرہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ گھر میں بھی ہم کیک ہوارا بنا نکلی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایکولوجیکل روڈ فنجائی کے حدود اس کو پیرلیز یہ پیرلل ہے کس کے پیرلل ہے بکٹیریا کے کیوں پیرلل ہے کیونکہ فنجائی بھی ڈی کمپوزر اور بکٹیریا بھی ڈی کمپوزر فنگی کا ٹیکسانومک سٹیٹس پڑھنا ہے ٹیک ہے ٹیکسانومک سٹیٹس یہ ہے کہ جو فنجائی ہوتے ہیں یہ ہیٹرو ٹرافز ہوتے ہیں یعنی کہ دوسروں سے اپنی خوراک لیتے ہیں ان کا بورڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے ٹیک ہے جنہی کہ خوراک کو جذب کرتے ہیں ان کے پاس سیل وال ہوتی ہے جو کہ کائٹن سے ملکہ بنتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس فلی جیلا نہیں ہوتا اس لئے یہ نوموٹائل ہوتے ہیں ان کے پاس سینٹریول نہیں ہوتے ٹیک ہے اور ان کے پاس اور ان کے اندر جو ہے نیکلور مائٹوسیز جو ہوتی ہے وہ پلانٹس اور انیمل یعنی کہ دوسروں سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹیک ہے اچھا ہیٹرو ٹرافز ہوتے ہیں اپزارٹی موڈ آف نیوٹریشن اور ہیسل وال دی ار کمپوز بائی کائٹن کائٹن نون موٹائل لیک آف سینٹریول ٹیک ہے یہ ان کا ٹیکسانومک سٹیٹس ہے ٹیک ہے نیوکلور مائٹوسیز اچھا اب نیوکلور مائٹوسیز اس طرح ہوتی ہے کہ جو نیوکلیس ہوتا ہے ٹیک ہے یہ نیوکلیس ہے اس کے اردگیجہ نیوکلر انویلپ ہوتی ہے ٹیک ہے نیوکلر انویلپ جو ہے وہ یہ ٹوٹی نہیں ہے اس کی بجائے اس نیوکلیس کے اندر سپینڈل فائبرز بنتے ہیں ٹیک ہے اور سپینڈل فائبرز بننے کے بعد یہ جو ہے نیوکلیس نیوکلین ویلپ جو ہوتی ہے کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے یعنی انویجینیٹ ہو جاتی ہے اور پھر آگینیکس جو ہے وہ جو جو ہے ڈوٹر کروموسومز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے انویچ نیوکلین ویلپ دوز ناٹ بریک ڈاؤن انسٹیڈ سپنڈل فائبرز ویدن نیوکلیس نیوکلیس کے اندر سپنڈل فائبرز بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے نیوکلین ویلپ کنسٹرکٹ اس طرح یہ کنسٹرکٹ کر جاتی ہے اس کے بعد بیٹوین ٹو ڈوٹر کروموسومز اس کے بعد پھر یہ دو ڈوٹر کروموسومز جو ہیں وہ اگے بن جاتے ہیں صحیح اب جو فنجائی ہے اس کی ریزمبلنس پلانٹس کے ساتھ کیسے طرح ہیں کیونکہ پلانٹس کے بعد بھی چلنے پھلنے کے لیے یعنی کہ ملعب کیا یہ نہیں چل سکتے ٹھیک ہے نون مٹائل ہوتے ہیں اس کے بعد لیک آف سنٹری اور ان دونوں کے پاس جو ہوتی ہے پلانٹس ہیں اور فنجائی دونوں کے پاس جو ہے وہ سیل وال موجود ہوتی ہیں اب ان کے ڈیفرنس کونس کونسے ہیں فنجائی اور پلانٹس کے propose یہ ہے کہ فنجائی جو ہوتی ہے وہ اس کے ہیترو ٹو آف ہے اور پلانٹس آٹر ٹو آف یعنی کہ فنجائی جو ہے وہ دوسروں پر ڈپینٹ کرتی ہے پلانٹس جو ہے وہ اپنی خوراہ کو خود تیار کرتے ہیں یعنی ہٹرو ٹوف ہیں اور اس کے علاوہ فنجائی ان کے پاس کائٹن ہوتی ہے اور پلانٹس کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ریزمبلنس جو ہے اینیمل کے ساتھ کس طرح ان کی کی جاتی ہے فنجائی کی یہ ہٹرو ٹوف ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں کے پاس کائٹن ہوتی ہے اور اگزو سکیلٹل ان کے پاس کائٹن ہوتی ہے اور دوسری کے پاس سیل وال جو ہے اس کے اندر بھی کائٹن ہوتی ہے اب نیکس جو ہے ڈیفرنس جو ہے ان کے دنمیان کیا ہے یعنی کہ فنجائی کے انیمل کے ساتھ ڈیفرنس کیا ہے ان کے یہ ہے کہ فنجائی ایبزارپٹیوز کا موڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے اور انیملز جیسے کہ ہم لوگ انسان جانور جو ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ خوراک کو کیا کرتے ہیں یعنی ہم موہ کے ذریعے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نگلتے ہیں خوراک کو انجشن موڈ آف نیوٹریشن ٹھیک ہے اس کے بعد فنجائی جیتے ہیں ہیٹرو ٹوف ہوتے ہیں ان کا یعنی ہیٹرو ٹوف ہے لیکن اوبزارپٹیو ہے ٹھیک ہے اور انیملز جو ہیں ہیٹرو ٹوف ہیں لیکن انجیشن کرتے ہیں اس کے بعد فنجائے کے پاس سینٹریولز نہیں ہوتے لیکن پلانٹس کے پاس کیا ہوتے ہیں سینٹریولز موجود ہوتے ہیں اس کے بعد فنجائے کے پاس سلوال موجود ہوتی ہے اور انیملز کے پاس سلوال موجود نہیں ہوتی یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا اللہ حافظ